بلینز آف ڈالر کی مالیت کے اس ہیرے کی قیمت کا اندازہ شاید ہی کوئی لگا سکتا ہے کیونکہ اس کا غیر ممولی جہر نیاب اور خوبصورتی ہی اس کی قیمت کا ثبوت ہے لیکن کوہ نور ہیرے کو اس قدر ناقابل یقین حد تک قیمتی آخر بناتا کیا ہے سب سے پہلے اور اہم بات کوہ نور ہیرے کا سائز واقعی قابل ذکر ہے اس کا وزن ایک سو پانچ اشاریہ چھے کے رات ہے یہ دنیا کے سب سے بڑے کٹے ہوئے ہیرو میں سے ایک ہے کیونکہ اس کی دلکش تاریخ تقریباً اٹھارویں صدی ہندوستان پاکستان اور افغانستان سے شروع ہوتی ہے اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو میں آگے بڑھیں ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ہماری دنیا کی لگزری چیزوں کی ویڈیو کا پارٹ 2 ہے اگر آپ نے اس کا پارٹ 1 نہیں دیکھا جس میں ہم نے موسٹ ایکسپینسیف پرائیویٹ جیٹ کے بارے میں بتایا ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ وہاں سے بھی وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں جس طرح بلینز آف ڈالر کی مالیت کا یہ ہیرہ اتنا دلکش اور خوبصورت ہے اسی طرح اس کی تاریخ بھی دلکش اور حیران کر دینے والی ہے جو اٹھارویں صدی کے دہلی ہندوستان سے شروع ہوتی ہے روایتوں میں آتا ہے کہ فارسی حکمران نتاشا نے ستارہ سو انتالیس میں جب دہلی پر حملہ کیا اور وہاں کے تمام خزانوں کو لوٹ لیا تھا جس میں سے ایک ایک سو چھیاسی قیرات کا کوہ نور ہیرہ بھی شامل تھا جو جنوبی اور مغربی ایشیا کے مختلف سلطنتوں سے گزرنے والے سب سے بڑے اور شاندار ہیروں میں سے ایک ہے ہیرہ متعدد بارہات بدلنے والی طاقت اور دولت کی علامت بن گیا تھا اٹھارہ سو انچاس میں جب اسے ملکہ وکٹوریا کے سامنے پیش کیا گیا جب اس کی ظاہری شکل کو بہتر بنانے کے لیے اسے کاٹنے کا حکم دیا گیا تھا جو اس کی زندگی اور اس کی تاریخ کا سب سے اہم مور تھا جب یہ برطانوی تاج کے جوہرات میں شامل کیا گیا تب بارت، پاکستان، ایران اور افغانستان اس کی ملکیت کا دعویٰ کرنے لگے تھے اور وہاں سے ایک بہت بڑا تنازع پیدا ہو گیا جس نے گرما گرم بحثوں کو جنم دیا تھا ہندوستان اپنے ثقافتی ورثے پر زور دیتا اور اپنے اباؤ اجداد کی علامت کے طور پر اسے وطن واپس لانے کا مطالبہ کرتا تھا وہیں پر پاکستان اور افغانستان بھی مشترکہ تاریخ اور قومی فخر کا حوالہ دیتے ہوئے اسے وطن واپس کے خواہاں تھے لیکن وہاں برطان حکومت معاہدوں کے ذریعے ہیرے کے قانونی حصول کو برقرار رکھتی تھی اور اس کے واپسی کی تمام درخواستوں کو مسترد کر دیتی تھی تنازع نے مسنفین کے ناول کو بھی متاثر کیا تھا جس سے یہ فلموں اور ٹیلی ویزن سیریز کا ایک مقبول موضوع بن گیا تھا بے پناہ دعووں کے باوجود کوہ نور ہیرہ ٹاور آف لندن کے جوائل ہاؤس میں عوامی نمائش کے لیے موجود ہے اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ابھی جا کر دیکھ سکتے ہیں جو دنیا بر کے ظاہرین کو اس کی خوبصورتی پر حیران ہونے اور اس کی چمکتی ہوئی گہرائیوں میں کہانیوں پر غور کرنے کی طرف راغب کرتا ہے کچھ لوگوں نے ہیرے کے دعوے داروں میں تقسیم کرنے یا اسے کسی خاص میوزم میں رکھنے کا مشورہ بھی دیا تھا جہاں دنیا بر کے لوگ اس کی تعریف کر سکتے تاہم برطانوی حکومت نے ان سب سمجھوتوں کو سختی سے مسترد کر دیا تھا اس بات کو برقرار رکھتے ہوئے کہ ہیرے کی حصیت برطانوی تاج کے جوہرات کا حصہ ہے اس پر کوئی بات چیت نہیں کی جا سکتی اتنے زیادہ تنازیات ہونے کے باوجود کوہنور ڈائمنڈ اپنی خوبصورتی اور راغبت سے دلوں کو محصور کیے ہوئے تھی اس کی کہانی کو عدب فلموں اور مقبول ثقافت میں عمر کر دیا گیا ہے اور ثقافتی آئین کا طور پر اس کی جگہ کو مزید مضبوط کر دیا ہے اب جب ہم نے کوہنور ہیرے کی دلکش تاریخ اور متنازے ماخذ کر ہی لیا ہے تو آئیے اپنی توجہ اس کی بے پناہ قیمت اور اہمیت کی طرف کرتے ہیں یہ افسانوی جوہر اپنی نمایہ خصوصیات اور منزلہ ماضی کے ساتھ ساتھ دنیا کے سب سے قیمتی اور متلاشی ہیروں میں سے ایک کے طور پر اپنا مقام حاصل کر چکا ہے جس طرح اس ہیرے کی تاریخ دلکش ہے اسی طرح کوہنور ہیرے کی قیمت بھی واقعی حیران کن ہے کیونکہ یہ کوہنور ہیرہ تقریباً 20 بلین ڈالر کی حیران کن قیمت کے ساتھ ہے اور اس قیمت کا بھی صرف اندازہ ہی لگایا گیا ہے کیونکہ یہ اس کی غیر ممولی جوہر کی نایاب اور خوبصورتی کا ثبوت ہے ہمیں امید ہے کہ آج کی ویڈیو بھی پچھلی ویڈیو کی طرح آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اور ہم امید کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ نے اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا ہوگا اگر نہیں کیا تو ابھی اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دے تاکہ ہمیں پتا چل سکے کہ آپ اس طرح کی مزید لگزری ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ اس کا انتظار کر رہے ہیں تو ملتے ہیں اگلی اس طرح کی حیرت انگیز ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ